السلام علیکم پیارے ناظرین بسم اللہ الرحمن الرحیم نسو ایک عورت نمہ آدمی تھا باریک آواز بغیر داڑی اور نازک اندام مرد وہ اپنی ظاہری شکل و صورت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے زنانہ ہمام میں عورتوں کا مساج کرتا اور محل اتارتا تھا کوئی بھی اس کی حقیقت نہیں جانتا تھا سب ہی اسے عورت سمجھتے تھے یہ طریقہ اس کے لئے ذریعہ معاش بھی تھا اور عورتوں کے جسم سے لذت بھی لیتا تھا کئی بار ضمیر کے ملامت کرنے پر اس نے اس کام سے توبہ بھی کر لی لیکن ہمیشہ توبہ تھوڑتا رہا ایک دن بادشاہ کی بیٹی ہمام گئی ہمام اور مساج کرنے کے بعد پتا چلا کہ اس کا گرام بہا گوہر موتی یا ہیرہ کھو گیا ہے بادشاہ کی بیٹی نے حکم دیا کہ سب کی تلاشی لی جائی سب کی تلاشی لی گئی ہیرہ نہیں ملا نسو رسوائی کے ڈر سے ایک جگہ چھپ گیا جب اس نے دیکھا کہ شہزادی کی کنیزیں اسے ڈونڈ رہی ہیں تو سچے دل سے خدا کو پکارا اور خدا کی بارگاہ میں دل سے توبہ کی اور وعدہ کیا کہ آئندہ کبھی بھی یہ کام نہیں کروں گا میری لاج رکھ لے مولا دعا مانگ ہیر آتا کہ اچانک باہر سے آواز سنائی دی کہ نسو کو چھوڑ دو ہیرہ مل گیا ہے نسو نم آنکون سے شہزادی سے رخصت لے کر گھر آ گیا نسو نے قدرت کا کرشمہ دیکھ لیا تھا اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کام سے توبہ کر لی کہی دنوں سے ہمام نہ جانے پر ایک دن شہزادی نے بھلاوا بیجا کہ ہمام آ کر میرا مساج کرے لیکن نسو نے بہانہ بنایا کہ میرے ہاتھ میں درد ہے میں مساج نہیں کر سکتا ہوں نسو نے دیکھا کہ اس شہر میں رہنا اس کے لیے مناسب نہیں ہے سب ہی عورتیں اس کو چاہتی ہیں اور اس کے ہاتھ سے مساج لینا پسند کرتی ہیں جتنا بھی غلط طریقے سے مال کمایا تھا سب غریبوں میں بانٹ دیا اور شہر سے نکل کر کہی میل دور ایک پہاڑی پر ڈیرہ ڈال کر اللہ کی عبادت میں مشہول ہو گیا ایک دن اس کی نظر ایک بینس پر پڑی جو اس کے خریب گاز چر رہی تھی اس نے سوچا کہ یہ کسی چرواہے سے باگ کر یہاں آ گئی ہے جب تک اس کا مالک نہ آ جائے تب تک میں اس کی دیکھ بال کر لیتا ہوں لہذا اس کی دیکھ بال کرنے لگا کچھ دن بعد ایک تجارتی کافلہ راستہ بھول کر ادھر آ گیا جو سارے پیاس کے شدت سے نڈال تھے انہوں نے نسو سے پانی مانگا نسو نے سب کو بینس کا دودھ پلایا اور سب کو سہراب کر دیا کافلے والوں نے نسو کے شہر جانے کا راستہ پوچھا نسو نے ان کو آسان اور نزدیک راستہ دکھایا نسو کے اخلاق سے متاثر ہو کر تاجروں نے جاتے ہوئے اسے بہت سارا مال بطور تحفہ دیا نسو نے ان پیسوں سے وہاں کھوا کدوا دیا آہستہ آہستہ وہاں لوگ بسنے لگے اور امارتیں بننے لگیں وہاں کے لوگ نسو کی بڑی عزت اور احترام کی نگاہ سے دیکھتے تھے رفتہ رفتہ نسو کی نیکی کے چرچے بادشاہ تک جا پہنچے بادشاہ کی دل میں نسو سے ملنے کا اشتیاق پیدا ہوا اس نے نسو کو پیغام بیجا کہ بادشاہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں مہربانی کر کے دربار تشریف لے آئیں جب نسو کو بادشاہ کا پیغام ملا اس نے ملنے سے انکار کر دیا اور معذرت چاہی کہ مجھے بہت سارے کام ہیں میں نہیں آسکتا بادشاہ کو بہت تاجب ہوا مگر اس بینیازی کو دیکھ کر ملنے کی طلب اور بڑھ گئی بادشاہ نے کہا کہ اگر نسو نہیں آسکتے تو ہم خود اس کے پاس جائیں گے جب بادشاہ نسو کے علاقے میں داخل ہوا خدا کی طرف سے ملک الموت کو حکم ہوا کہ بادشاہ کی روح قبض کر لے چونکہ بادشاہ بطور عقیدت مند نسو کو ملنے آ رہا تھا اور رعایہ بھی نسو کی خوبیوں کی گرویدہ تھی اس لئے نسو کو بادشاہ کے تخت پر بٹھایا گیا نسو نے اپنے ملک میں عدل اور انصاف کا نظام قائم کیا وہی شہزادی جسے عورت کا بیس بدل کر ہاتھ لگاتے ہوئے بھی ڈرتا تھا اس شہزادی نے نسو سے شادی کر لی تاریخ کے کتب میں نسو کو بنی اسرائیل کے ایک بڑے عابد کی حیثیت سے لکھا گیا ہے ناظرین ویڈیو اگر اچھی لگی تو میرے حسنہ افضائی کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کرنا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دینا تھانکس